ایک حدیث میں جو صحیح حدیث سے آیا ہے کہ بارہ خلفاء ہوگے ایک اہل تشیع کرتے ہیں اپنے بارہ امام جو حضرت علی کی نسل سے کہتے ہیں وہ ہیں حضرت فاطمہ کی نسل سے ہیں نزی اللہ تعالی عنہ حقیقت میں تو نسل باپ سے چلتی ہے تو حضرت علی کی نسل سے خود حضرت علی اس لئے ابو طالب کو کہتے ہیں وہ ابو الائمہ تمام اماموں کے باپ حضرت علی حضرت حسن حضرت حسین حضرت حسین ابن علی زین العابدین حضرت محمد باقر حضرت جعفر صادق وغیرہ وغیرہ بارویں اماموں کے مہدی ہیں جو غائب ہیں چھپے ہوئے ہیں ایک وقت میں ظاہر ہیں اہل سنت کے نزدیک ان سے مراد ہیں بارہ جو لوگ پہلے تو پانچ ہم جانتے ہی ہیں ابو بکر عمر عثمان علی اور حسن رضی اللہ اس کے بعد جو بھی ان میں اچھے لوگ آئے ہیں عمر بن عبدالعزیز آئے ہیں میرے نزدیک ان کے اندر عبدالملک بن مروان بھی شامل ہیں بہت اچھے اچھے باقشاہ بھی آئے ہیں سارے کے سارے جو ہے وہ یزیدی یا جنہیں ہمارے ہاں لوگ پلیدی کہہ دیتے ہیں ایسے تو نہیں تھے اور یہ کہ پھر بارویں اور آخری اور حضور نے فرما کل لہم بن قریش لیکن جہاں تک ان بارہ اماموں کا تعلق ہے انہیں تو حکومت کبھی ملی نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت بھی پورے عالم اسلام پر قائم نہیں ہو سکی اس لیے شاہ ولی اللہ دہلوے کہتے ہیں کہ وہ اپنی ذات میں تو خلیفہ راشد ہیں لیکن ان کی خلافت منعقید نہیں ہو سکی اس لیے کہ عالم اسلام جو ہے ان پورے چھاڑے چار سالوں کے دوران تقسیب رہا نہ محسن حضرت علی کے انڈر تھا اور نہ شام حضرت علی کے انڈر تھا رضی اللہ تعالی عنہ تو حضرت علی کے بعد حضرت حسن کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا انہوں نے خود دست برداری اختیار کر لی حضرت حسین شہید ہو گئے کوفیوں نے غداری کی اور شہید ہو گئے اس کے بعد جو ہے کسی امام نے کوئی محمد نہیں کی حکومت کے سامنے ڈٹھ کر اور کوئی مقابلہ کرنے کیا ارادہ نہیں کیا لہذا حکومت کا سوال ہی نہیں تو ہمارے مزدیق بارہ اماموں سے مراد وہ نہیں ہو سکتے بارہ حکمران ہوگو کلہم قریش من قریش جو سب کے ساتھ قریش من سے ہوگا